اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وَيَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَعَنُ عُمَرِ بِنِ الْخَتَّابِ رضی اللَّهُ تَعَالَ عنهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَادَ الْخِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ رواہ مسلم ناظرین اکرام ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں کہ ہر طرح کی حمد و ثنہ عظمت و جلال شکر و سپاس ہوں اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارد و سماوات کے لئے بعد ازا انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء اکرام کے لئے خصوصا سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حمد و صلات کے بعد جیسا کہ ہم اور آپ ہر سال حفاظ کرام سے قرآن کریم سنتے رہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جبریل امین اللہ کے حکم سے ہر سال قرآن کریم کا دور کرتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر سال ایک مرتبہ قرآن کریم کو پیش کیا جاتا لیکن جس سال آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اس سال اللہ کے نبی علیہ وسلم پر دو مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا گیا اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ قرآن کریم کا متعالیہ اور قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ کتاب کو پڑھتے ہیں جن کو کتاب دی گئی وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس کی تلاوت کے حق کے ساتھ اور تلاوت کا حق کیا ہے تلاوت کا حق یہ ہے کہ جب جنت کا تذکرہ آوے تو اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کیا جائے اور جب جہنم کا تذکرہ آئے تو جہنم سے پناہ مانگی جائے حق کے تلاوت یہ ہے کہ جب حلال کا تذکرہ آئے تو اس پر ایمان رکھا جائے اور حرام کا تذکرہ آئے تو اس پر بھی بلا چونچرہ ایمان رکھا جائے اور بغیر کسی تحریف اور تعویل کے اللہ رب العالمین کے حلال کردہ چیزوں کو حلال مان لیا جائے اور حرام کردہ چیزوں کو حرام مان لیا جائے الحمدللہ ہر سال ہم قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں لیکن مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو قرآن کریم کے میسج کو نہیں سمجھ سکتی قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمْ یہی وہ قرآن ہے جو سب سے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرما دیا اِنَّا اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ بے شک اللہ رب العالمین اسی کتاب کی بدولت کچھ قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور اسی کتاب کو پسے پشت ڈال دینے کی وجہ سے بہت سی قوموں کو رسوا کرتا ہے معلوم یہ ہوا کہ یہی کتاب ہدایت ہے اور اسی کی بدولت دنیا میں سر بلندی حاصل کی جا سکتی ہے اور جب اسے پسے پشت ڈال دیا جائے گا تو زلط اور رسوائی یقینی ہوگی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنا یہ کلام نازل کیا تو اللہ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تبعین اور تفسیر کا حکم فرمایا اللہ کا فرمان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزَّلَ إِلَيْهِمْ کیا اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا اس لیے کہ آپ اس کی باتوں کو واضح کریں ان لوگوں کے لیے جو بھی ان پر نازل کیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض عین تھا اس لیے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور قرآن کریم کی تفسیر کا جاننے والا نہیں تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کی تبعین فرما دی قرآن کریم کی تفسیر کو صحابہ کرام کے حوالے کر دیا تو بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس قرآن کریم کی تفسیر پہنچنے کے بعد اب یہ چیز صحابہ کرام کے لیے امت مسلمہ کے لیے فرض کفایہ کی حیثیت رکھتی تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ترمیزی اور ابو دعوت کی معتبر سنت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب یہود و نصارہ میں جب تک لوگوں نے اللہ کی کتاب کے تائیں لوگوں کو ڈرائیا خوف دلایا عمر بالمعروف والنہیان المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہے تو رب العالمین کی آفتوں سے اس کے عذاب سے محفوظ رہے جب یہ چیز ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی معلوم یہ ہوا اس امت میں بھی ہم نے اگر چشم پوشی کی قرآن کریم کے میسج کو دنیا والوں کے سامنے نہیں بتایا علماء کرام نے اس امت کے اسکولرز نے اگر اس میں کوتا ہی کی تو اللہ رب العالمین کا عذاب کسی بھی طرح سے ہم پر آ سکتا ہے اس کے اندیشیں ہیں لہٰذا یہ بات صاف ہو گئی کہ تفسیر قرآن بھی اس امت کے علماء کرام کے لیے فرض کفایہ کی حیثیت رکھتی ہے ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے باریک باریک الفاظ کو واضح کر دیا اس کے مفاہم اور اس کے مطالب کو واضح کیا بعض علماء کو بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا ہے یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل زبان تھے عربی لغت کے ماہر تھے عربی زبان کی فصاحت و بلاغت پر انہیں مہارت تھی تو پھر کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کی تو میں آپ کو یہ ارز کر دوں کہ دنیا کی تمام زبانوں میں بہت سارے الفاظ بہت سارے احکام ایسے ہوتے ہیں کہ بغیر ان کی وضاحت کے ان کا صحیح مطلب سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ ان کے ایک سے زائد معانی ہوا کرتے ہیں میں آپ کو یہاں پر آپ کے سامنے ناظرین اکرام ایک مثال پیش کر دوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب سورة الانعام کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلمن اولائیک لہم الامن وہم محتدون کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمزش نہیں کی انہی لوگوں کے لئے امن ہے اور وہی ہدایت یاب ہیں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان ہو گئے صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم يزلم نفسہ ہم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہ کرتا ہو لوگوں پر بیجا زیادتیاں نہ کرتا ہو پڑوسیوں کے ساتھ اس کی زیادتی نہ ہو کون ہے جو لوگوں کے ساتھ بیجا زیادتی کرنے سے بریوذ ذمہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو تمہارے بھائی لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریو کیونکہ شرک ہی اس دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے معنی و مفہوم کو واضح نہیں کیا ہوتا تو یہ امت کے لیے ایک بڑا سوال تھا کہ میدان محشر میں جن لوگوں نے ذرہ برابر بھی دنیا میں زیادتی کی ہوتی ان کے لیے امن نہیں ہوتا لہٰذا سورة الانعام کی آیت کریمہ میں یہ واضح ہو گیا کہ ظلم سے مراد شرک ہے خلاصہ یہ ہوا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں کی انہی کے لیے قیامت کے دن میدان محشر میں امن ہوگا اور وہی لوگ ہدایت یاب ہیں ایک مثال میں آپ کے سامنے اور ارز کر دوں حضرت ابو موسیٰ شہری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی بے شک نماز مومنوں پر متعینہ اور مقررہ وقت پر فرض ہے تو ایک شخص حاضر ہوئے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی تائین فرما دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلائیا اور پہلے دن اولے وقت میں پانچوں وقت کی نماز آپ نے انہیں اپنے ساتھ میں لے کر پڑھی دوسرے دن دوبارہ آپ نے انہیں بلائیا اور آخر وقت میں پانچوں وقت کی نمازیں ساتھ میں لے کر انہیں پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی دونوں اوقات کے درمیان نماز کے اوقات ہیں معلوم یہ ہوا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی عملی فعلی تفسیر نہیں کی ہوتی تو امت کو یہ کیسے معلوم ہوتا کہ نماز کے صحیح اوقات کیا ہیں یعنی قرآن کریم کو محض سرسری متعلق کرنے سے یا صرف قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے مقصد حاصل نہیں ہوگا جب تک ہم قرآن کریم کے معانی اور مفاہم کو اچھی طرح نہیں سمجھ لیتے اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھیں گے اس سے پہلے کہ میں نزول اور تفسیر سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کروں ہم اپنی بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جو ہر طرح کی تحریف اور رد و بدل سے پاک ہے اللہ رب العالمین نے سورة الحجر آیت نمبر نو میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ دنیا سے سارے حفاظِ کرام اگر قتل کر دیے جائیں سارے مساحب نظرِ آتش کر دیے جائیں تو رب العالمین کسی لونڈی کے بطن سے ایسے بچے کو جنم دینے پر قادر ہے جو حافظِ قرآن ہو یا اس کے لئے رب العالمین جو طریقہ مناسب سمجھے گا کرے گا اس لئے کہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین پر ہے اسی طرح سے قرآن کریم وہ معجز کتاب ہے جس نے اہلِ زبان کو معجز کر دیا اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہہ دیجئے سارے انسان اور جن مل کر اگر قرآن کریم جیسی کوئی کتاب پیش کرنے کی کوشش کریں تو ایسی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتے خواہ وہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کر لیں یعنی سارے انسان اور جن مل کر بھی آپسی تعون سے بھی قرآن کریم جیسی کوئی کتاب پیش کرنے سے قاصر ہیں اللہ رب العالمین نے سورة البقرہ میں مزید فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِمْمِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ اِن كُنتُم صادقین اگر تمہیں قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العالمین کے جانب سے ہونے میں شک ہے جو ہم نے نازل کیا اس کے بارے میں تمہیں ریب ہے شک ہے تو لاؤ اپنے شہدہ کو اپنے اعوان کو بلالو اور اس قرآن کریم جیسا ایک چپٹر اس قرآن کریم جیسی ایک سرہ پیش کریں فَإِلْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا اللہ فرماتا ہے ہرگز ہرگز پیش نہیں کر سکتے معلوم یہ ہوا کہ رب العالمین نے پہلے قرآن کریم کے بارے میں کہا پھر سورة البقرہ میں ایک چپٹر کے بارے میں کہا اسی طرح سے سورہ حود میں اللہ نے فرمایا اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاه قُلْ فَأْتُ بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَات وہ کہتے ہیں قرآن گڑی ہوئی کتاب ہے اللہ فرماتا ہے ان سے کہو گڑی ہوئی سئی دس آیات تو پیش کر کے بتائیں عشر فورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَات دس سورتیں تو پیش کر کے بتائیں اسی طرح سے اللہ رب العالمین سورة تور میں فرماتا ہے فَلْيَأْتُ بِحَدِيثِ مِثْلِهِ کہ اگر یہ سچے ہیں تو قرآن کریم جیسی ایک بات تو پیش کر کے دکھائیں ظاہر ہے قرآن کریم کا یہ عجاز نہیں ہے تو کیا ہے کہ اہلِ عرب جو اہلِ لغت تھے اہلِ زمان تھے عربی کے فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے لیکن قرآن کریم کی نظیر پیش کرنے سے قاسر رہے یہ قرآن کریم کا عجاز نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ قرآن کریم نے جن باتوں کی پیشنگ ہوئی چودہ سو سال پہلے کی تھی وہ ساری باتیں ہو بہو ویسی ہی ثابت ہو رہی ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی آفتہ وسائل کے ذریعے مادی وسائل کے ذریعے جن جدید انکشافات کا ہم اور آپ کو سامنا ہے قرآن کریم نے کئی سال پہلے ان کے طرف اشارہ کیا تھا یہ قرآن کریم ہی کا عجاز ہے قرآن کریم ایک معجز کتاب ہے اور پورا قرآن کریم کبھی کبار ہمارے ذہن میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ترتیب کس کی ہے ترمیزی نسائی ابو دعود مستدرک حاکم کی مشہور روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لاتے سورہ کا نام لیتے اور جس سورہ کو جس میں شامل کرنے کا حکم دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو اشارہ فرماتے حکم دیتے اور ان سورتوں کو وہیں پر رقم کر لیا جاتا لکھ لیا جاتا معلوم یہ ہوا کہ سورتوں کی ترتیب اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہے توقیفی ہیں یعنی جو کچھ رب العالمین نے دیا وہ اس کا ایک منظم نظام تھا حضرت عثمان بن عبدالعاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور ان دونوں روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام سورتوں کی ترتیب نہ صرف مرتب ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے بلکہ جو قرآن کریم مصحف عثمانی کی شکل میں آج امت مسلمہ کے پاس موجود ہے وہ قرآن کریم لوح محفوظ کی ترتیب پر ہے لوح محفوظ کیا ہے قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے کیسے نازل کیا ناظرین کے لیے یہ بھی ایک اہم سوال ہے میرے بھائیوں مختصر میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نزول اور تنزیل میں کچھ فرق ہے ایک لطیف فرق ہے نزول کہتے ہیں لوح محفوظ سے قرآن کریم کو آسمان دنیا پر رب العالمین نے نازل کیا اس نازل کرنے کو نزول کہا جاتا ہے اللہ نے فرمایا انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ سور دخان میں اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کریم کو مبارک رات میں نازل کیا اس کی وضاحت اللہ نے سورة القدر میں کی اللہ نے فرمایا انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن کریم کو قدر کی رات میں نازل کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا تو یہ رمضان کی مبارک رات میں اتارا گیا پھر اس کے بعد تئیس سالہ نبوتی دور میں وقفہ وقفہ حسب ضرورت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیتوں کا نزول ہوتا رہا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیے جانے کو نزول کا نام دیا گیا اور حسب ضرورت زمین پر آیتوں کے نازل ہونے کو تنزیل کا اللہ رب العالمین نے نام دیا اللہ نے فرمایا اور قرآن ہی ہے جسے ہم نے جدہ جدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لئے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر اسے واضح کر دیں اس کی تفسیر کر دیں اسے سکھا دیں ونزلناہ تنزیلہ اور یہاں پر تنزیل سے مراد اللہ رب العالمین کی یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر حسب ضرورت آسمان دنیا سے قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا تو نزول کے ان دونوں مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ وہ سارے اختلافات ہمارے سماج اور معاشرے سے ختم ہو جو نزول کو لے کر ہو رہے ہیں آئیے ہم قرآن کریم کے مزامین کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کریم کے مزامین من جملہ تین نکات پر منحصر ہیں یا تو وہ ساری آیات ہیں جو توحید رسالت معاد یعنی آخرت سے متعلق اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے اور ان آیتوں کا نزول عموماً مکی زندگی میں ہوا تیرہ سالہ نبوتی مکی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر توحید رسالت اور معاد سے متعلق آیتیں نازل ہوتی رہیں مزامین قرآن کا دوسرا مرتبہ یہ تھا اللہ رب العالمین نے اخلاقیات سے متعلق چیزوں کو نازل کیا احکام کو نازل کیا یعنی وہ آیتیں جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے معاملات سے ہے چیزوں کی حلت اور حرمت سے ہے ان آیتوں کو بھی رب العالمین نے اپنے کلام میں نازل فرمایا اور عموماً احکام کی یہ آیتیں حلت اور حرمت کی یہ آیتیں مدنی زندگی میں نازل کی گئیں مزامین قرآن کی تیسری قسم یہ تھی کہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کے تذکرے واقعات کو بیان کیا اور ان واقعات کی روشنی میں اپنی آخرت کو سوارنے کی دعوت فکر دی اللہ رب العالمین نے اس طرح سے کلام کے اندر وہ جامعیت پیدا کر دی کہ قرآن کریم اس روح زمین کی واحد کتاب ہے کوئی کتاب جس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ناظرین کرام کے سامنے یارز کرنا چاہتا ہوں چونکہ ہم خلاص قرآن کے طور پر انشاءاللہ روزانہ جو پارے کی تلاوت ہمارے حفاظ کرام کریں گے تراویح کی شکل میں ہم انشاءاللہ اس کو درجہ بدرجہ ترتیب سے ایک ایک پارے کیا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دوں تفسیر کے کئی مراتب ہیں تفسیر کے مراتب میں سب سے پہلا مرتبہ اور درجہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن کا یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے جیسا کہ میں نے عرض کیا لیلت مبارکہ کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے لیلت القدر سے کی دوسرا مرتبہ ہے تفسیر القرآن بالاحادیث الصحیح صحیح حدیثوں کی روشنی میں قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کی جائے تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر اقوال صحابہ کی روشنی میں کی جائے اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ترمزی اور نسی اور ابو دعوت کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رائے سے تفسیر کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے اس روایت کی سند میں گرچہ امام احمد بن حنبل اور امام نسی نے فرمایا کہ عبدالعالی نامی ایک راوی ضعیف ہے لیکن یحیع بن معین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اور بھی روایتوں سے اس سند کو تقویت ملتی ہے معلوم یہ ہوا کہ جس نے قرآن کریم کی اور صحابہ اکرام اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے اس لیے اقوال صحابہ کی روشنی میں بھی اس وقت تفسیر کرنے کی گنجائش ہے جب قرآن کی کسی آیت سے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان سے قرآن کریم کی آیت کی تفسیر ممکن نہ ہو تفسیر کا آخری درجہ یہ ہے کہ تابعین کے قول سے قرآن کریم کی تفسیر کی جائے ہم انشاءاللہ اس کے بعد صورت الفاتحہ اور اس کے بعد درجہ بدرجہ قرآن کریم کے اجزاء اور پاروں کو دیکھیں گے ناظرین اکرام انشاءاللہ اس کے بعد صورت الفاتحہ کی تفسیر لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی